بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بہ پرکت نام سے جو نہائی تھی مہربان اور رحم کرنے والا ہے میں اپنے تمام دوستوں کو اور اپنے تمام بہنوں کو اس محمد حنیف اوفیشل کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور یہ امید ہے کہ آپ تمام دوست حیر و آفیت سے ہوں گے پیارے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک بہتی نایاب آسان اور مفید وظیفہ لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہم آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ آپ نے تین دن لگا دار کرنا ہے یعنی جمعات جمعہ اور خفتہ تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ تین دن یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو جائے گا جو میرے بہن بھائی رزق کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور رزق کی پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بس وہ ایک دفعہ اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے رحم و کرم سے رزق کے دروازے آپ تمام لوگوں پر کھول دے گا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اللہ پاک نے غیب کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی پیارے ناظرین ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی پیدا ہو گئی ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی پیدا ہو رہی ہے تو ابھی میں آپ کو کچھ پانچ اسباب ایسے بتاؤں گا جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو شخص بھی سوتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں کمی پیدا فرما دیتے ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ جو شخص بھی قبرستان میں ہستا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں کمی پیدا کرتے ہیں اور تیسرا سبب ہے نماز کو قضا کرنا جو شخص بھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اس کے رزق میں کمی پیدا کر دی جاتی ہے پیارے ناظرین نماز تو ہم پر فرض ہے اس لئے ہمیں نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے چوتھا سبب ہے سجدہ و تلاوت کو چھوڑ دینا یعنی جو شخص قرآن پاک سے دور ہو جاتا ہے اس کا رزق بھی کم کر دیا جاتا ہے پانچھون سبب ہے اندھیرے میں کھانا کھانا شخص بھی اندھیرے میں کھانا کھاتا ہے اس کا رزق بھی کم کر دیا جاتا ہے پر ناظرین یہ تھے پانچ اسباب جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے ہمیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے آج کا وظیفہ جو ہم آپ کی حدمت میں لائے ہیں یہ تین دن کا وظیفہ ہے اس وظیفے کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اب ہم اپنے مجرب وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق کے متعلق تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ تین دن لگاتار اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے نمازوں کی مکمل پابندی کرنی ہے اور جو بھی آپ نے نماز ان تین دنوں میں پڑھنی ہے وہ مکمل نماز پڑھنی ہے یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز میں سنتیں اور نفل کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی اگر آپ زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو چار سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اس طرح عشاء کی نماز میں بھی چار سنتیں اسر کی نماز میں بھی چار سنتیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان تین دنوں میں جمرات جمعہ ہفتہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ نے نمازوں کی مکمل پابندی تو کرنی ہے لیکن پوری نمازیں ادا کرنی ہے سنتیں نہیں چھوڑنی اور نہ ہی نفل چھوڑنے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے گیارہ مرتبہ دروش شریف نماز والا دروش پاک پڑھنا ہے اور پھر گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے لیکن سور اخلاص کو کچھ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ اللہ اسمات پر پہنچیں تو وہاں رک جائیں اور اللہ اسمات کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اللہ اسمات کو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص کو مکمل کر لینا ہے اسی طرح آپ نے یہ سورہ پورے یارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور آخر میں پھر یارہ مرتبہ دروش ابراہیمی پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے یہ عمل آپ نے تین دن لگاتار کرنا ہے اور تین دن ہر نماز کے بعد کرنا ہے اگر آپ یہ وظیفات تین دن لگاتار کر لیتے ہیں یعنی جمعہ اور ہفتہ تو آپ دیکھیں گے کہ تین دن کے اندر ہی اندر آپ کے رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو جائے گا اور رزق کے مطلق تمام پریشانیاں ہتم ہو جائیں گی مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری باتوں پر عمل پیرا ہوں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے دماؤں میں یاد رکھے گا والسلام